فرنڈز جہاں پہ ہمارے پاس ایک شافٹ ہے جس کا تھریڈڈ پورشن ٹوٹ چکا ہے اس والی شافٹ کا جبکہ دوسری شافٹ وہ ٹھیک ہے تو یہ ایک کمپلیٹ شافٹ تھی تھریڈڈ پورشن اس سے علیدہ نہیں تھا تو ہم نے کرنا کیا کہ ہم نے تھریڈڈ پورشن کا ایک سٹڈ بنانا ہے اور اس شافٹ کے اندر انسٹ کر دینا ہے تو فرسٹ ہم لیت مشین کے اوپر اس شافٹ کی فیسنگ کر رہے ہیں فرسٹ جہاں سے اس شافٹ کے اوپر اپریشن ہے جہاں سے ٹوٹ چکی ہے اس اپریشن کو ہم لوگ پہلے کیری کریں گے تو فیسنگ کرنے کے بعد ہم اس شافٹ کے اوپر سینٹر ڈرل لگا رہے ہیں کیونکہ نیکس ہمارا جہاں سے اپریشن ہے وہ ڈرلنگ کا یا بورنگ کا ہے کیونکہ ابھی ہم سینٹر ڈرل کی وجہ سے ایک گائیڈڈ ہول دے رہے ہیں سینٹر کے اندر تو یہ نیکس ہمارا اپریشن ہے یہ ڈرلنگ کا ہو رہا ہے اس کو بورنگ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں پہلے بھی سراغ ہو چکا ہے لیکن وہ ایک گائیڈ کی طور پہ تھا سینٹر ڈرل کے ساتھ تو اس کے اندر جوں سے ہماری ایک لیندھ ہوگی جوں سے ہم ڈرل کتنا ہم نے کرنا ہے تو وہ ہمارے سٹارٹ پر ڈپنڈ کرے گا لازمی بات ہم نے سٹارٹ اس کے اندر انسرٹ کرنا ہے تو ایک ہم ایک پروپر ایک لیندھ چاہیے ٹھیک ہے تو ہم ایک زیادہ لیندھ کے لیے جا رہے ہیں تاکہ وہ اس کے اندر جب انسرٹ ہو تو اس کی پکڑ اچھی ہو مضبوطی زیادہ ہو تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ شافٹ کمپلیٹ ہو گیا اب نیکس ہمارا کا ہمیں سٹارٹ بنانے کا تو یہ ہمارے پاس اس سائز کی جس سائٹ کا ہم نے اگزیک سائز کا ہم نے اس کے اندر مطلب کیا ہوا ہے ٹیلنگ کی ہوئی ہے اسی سائز کی ہم تقریباً بنائیں گے سٹارٹ بنائیں گے تو یہ بھی ہمارا ہے اس کے اوپر جو ہم نے ٹول لگا رہے ہیں یہ تھریٹس کے لیے ہے جس سائز کی ہمیں مطلب تھریڈ کا جو ہم سا پورچن تھا وہ چاہیے تھا اسی تھریڈ پورچن کے اب جہ جنگ ہو رہی ہے تو یہاں پہ آپ کو ذرا کلیر نظر نہیں آگے لیکن ایک سٹرپ میں ہم دیکھ سکیں گے ہم لوگوں نے اس کے اوپر تریڈیٹ جو سا پورچن ہے وہ کمپلیٹ کر دیا ہے اور جو سا پیچھے سے جو سٹرٹ کا سائز ہے تقریباً شروع میں ہم نے اس کو ٹیپر رکھا ہے تاکہ وہ شافٹ کے اندر ایزیلی چلا جائے ٹھیک ہے اور نیکس تریڈ پورچن کی طرف جا کے اس کا سائز زرہ بڑھا ہوگا یہاں پہ اس کو جو سا ہم نے تھریڈیٹ سٹیٹ بنایا تو اس کو مین شافٹ کے اندر ہم لوگ انسرٹ کر رہے ہیں پہلے یہ شافٹیں کمپلیٹ شافٹ تھی لیکن ابھی ہم نے اس کا وہ پورچن علیہ دا بنایا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب دونوں شافٹ وہ پڑی ہوں یہ جو سی پہلے والی ٹیک شافٹ تھی اور دوسری شافٹ بھی تو یہ جو سا ہمارا کام تھا وہ کمپلیٹ ہو